سائنسی ترقی خاص طور پر پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں سانس کی بیماریاں اروش پر ہیں ہر سال دنیا میں چالیس لاکھ انسان سانس کی بیماریوں کی وجہ سے لکمائے عجل بن جاتے ہیں جبکہ کروڑوں افراد ایک تکلیف تے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں عورتیں اور بچے خاص طور پر سانس کی بیماریوں کا شکار بنتے ہیں جبکہ بچوں میں سانس کی بیماریاں ان کی امواد کا ایک بڑا سبب بنتی ہیں موسیقی مجھے ماریشا ہے میں بکر ہون سکول سسٹم میں پڑتی ہوں اور میں فور گریم میں پڑتی ہوں جب میں زیادہ بھاگتی ہوں تو مجھے ایسا ہوتا ہے کہ میں سانس بند ہونے لگا ہے جس کی وجہ سے جو بہت مسئلہ ہوتا ہے میں بہت بورا فیل کرتی ہوں کہ میرے کلاس کے بچے بچوں کو یہ اس طرح کی بیماری نہیں ہے وہ بھاگ رہے ہیں اور میں آرام سے بیٹھ کے ان کو دیکھ رہی ہوں موسیقی ایک دم سے ڈسکور ہوا تھا اس کو بہت زیادہ پرابلم ہونے لگ پڑی پہلے سمجھتے تھے ہم شاید بلگم کا ہے کہ بلگم بہت زیادہ ہو گیا اس وجہ سے اس کو اٹیک ہو رہا ہے یا شاید الرجی کے اس کو ڈاکٹرز نے کہا شاید الرجی ہو گی اس کے کارٹنز وغیرہ کا کریں یا کارپٹس اٹھائیں وہ سارا کچھ کیا لیکن اس کو پھر بھی اس کو نہیں ہوا اس کو بہت زیادہ کانسی آنا شروع ہو جاتی ہے اور بہت سانس اس طرح ہوتا ہے کہ اس کا سانس پروپرلی اس کو نہیں آرہا تو پھر اس کو نیبلائز کرواتی ہوں میں گھر میں وینٹولین سے نیبلائزر سے تو پھر تھوڑا سا اس کو سکون ملتا ہے ریلیف ملتا ہے پھر یہ سو سکتی ہے پھر جب بہت زیادہ اس کو اٹیک ہوتا ہے پھر اس کو ایڈمیٹی ہی کروانا پڑتا ہی تھا آج کے ایکسپریس میڈیکیئر میں ہم بچوں کی ایک جان لیوہ بیماری ایزما یا دمہ پر بات کریں گے اور کوشش کریں گے اس بیماری کے اسباب علاج اور صدباب کے بارے میں ناظرین تک طریقہ ہائے علاج پہنچا سکیں ہم اوپیڈی میں ایزما پیشنٹ روٹین میں دیکھتے ہیں جو کہ ہمارا تقریباً ایک ہر ہفتے سمجھ لیں یا پر ڈے بھی آپ کہلیں تو ایزما یا دمہ کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے نظام تنفس یا ریسپریٹری سسٹم کی اہمیت کو جاننا ہوگا یہ ہوتا ہے کہ کاربن ڈائیکسائیڈ جو ہے اس کو واش کریں آپ کے پیپڑے باہر نکالتے ہیں کاربن ڈائیکسائیڈ اور آکسیجن پروڈیوز کرتے ہیں اویرا کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور کاربن ڈائیکسائیڈ اکٹھا ہونا جاتا ہے زیادہ خطرناک چیز آکسیجن کی کمی ہے کیونکہ آکسیجن کی کمی جو ہے وہ سانس لینے کا آغاز ناک سے ہوتا ہے جہاں سے ہوا سانس کی نالی سے ہوتی ہوئی پھپڑوں کی نالیوں تک پہنچتی ہے پھپڑوں کی ان نالیوں کو برانکائے کہتے ہیں یہاں سے یہ آکسیجن برانکائے سے نکلنے والی چھوٹی چھوٹی نالیوں جنہیں برانکیولز کہتے ہیں میں داخل ہوتی ہیں یہ برانکیولز اس ہوا کو ہوا کی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں جنہیں آلویولیز کہتے ہیں میں پہنچاتی ہے جہاں سے آکسیجن خون میں جذب ہوتی ہے اور دوسری جانب سے کابن ڈائوکسائیڈ انہی تھیلیوں میں واپس جذب ہوتی ہے اور اسی راستے سے ہوتے ہوئے ناک کے ذریعے باہر نکال دی جاتی ہے آکسیجن کیریز لٹ اف مٹیریل فرم ون پلیس ٹو دی ادر آپ کے نیوٹریشن کیری کرتا ہے اور آپ کے آکسیجن کے جو ریڈیکلز ہیں وہ کیری کرتے ہیں اور اس کو بیسیکلی جو لائف لائن ہے بلیڈ کی آپ کی باڈی کی وہ آکسیجن سے ہی چلتی ہے ہمارے انسان کا جو جسم ہے وہ اللہ تعالی نے اس طرح بنایا ہوا ہے